مجھ سے پورو کے وقت آؤں نے فیم انڈیا کی اس شروعات کے بارے میں کئی اچھی باتیں کہیں اسے میں ایک دوسرے کونڈ سے ان باتوں کے ساتھ اپنا سور ملاتے ہوئے کچھ کہنا چاہتا ہوں سامان روپ سے سنسس سدس نشانہ بنتے ہیں جیسے راجنیتی نشانہ بنتی ہے پہت کچھ اصطے نہیں ہیں راجنیتی ایسا کرم ہے جس کے ساتھ دیش کی بیوستہ اتحاس اور بھوشن جڑا ہوتا ہے اور کل ملا کے جب کچھ ایسے کام دکھائی دیتے ہیں جو سماج اور دیش کے لیے اوچت نہیں ہوتے تو لوگوں کی رائے بدلنا سوہ بھاوک ہے آپ اکثر دیکھتے ہوں گے کچھ سمیں پہلے تک ساہت کے انیک روپوں میں ناٹکوں میں اپنیاسوں میں کہانیوں میں فلموں میں سب سے ادھک ٹپنیاں راجنیتی پر ہوئی ہیں لیکن اس کا ایک دوسرا پکش بھی ہے کیا راجنیتی نندنی اکرم ہے اگر اس کو چھوڑ دیں گے تو آپ کو پتہ نہیں سنسار کے اتحاس کو چھوڑنا پڑے گا راجنیتی پویتر کرم ہے اسے پویتر بنائے رکھنے کی ذمہ داری راجنیتی کارکر کا چیئے یہاں میں راجنیتی بھید بھاو بھول کر بہت ساری باتوں میں میں ان کا پرشنسک رہا ہوں ان کے جیونکال میں ان کے ساتھ بھی رہا ہوں اندولنوں میں ان کے ساتھ جیل میں بھی رہا ہوں ڈاکٹر رام انوہلوہیا کسی زمانے میں جب میں ودیارتی تھا ادھر تو پورا جیون دوسری اس پر استطیق میں رہا ان کا ایک واق کہ مجھے شاید ہر دوسرے تیسرے دن یاد آتا ہے انہوں نے کہا تھا لکھا ہے اور ودیارتیوں کے لئے ایک وشے دیا تھا کہ اس پر خوب بحث کرو راج نیتی الپ کالک دھرم ہے اور دھرم دیرگ کالین راج نیتی ہے میں دوراتا ہوں اس کو آپ گنیئے گا اور سمجھئے راج نیتی الپ کالک دھرم ہے اور دھرم دیرگ کالین راج نیتی ہے ارت کیا ہے کوئی سمجھ تھا ڈھرم نے دھارت کرتا ہے سمجھ کے ساتھ ویوستہ کا روپ بدلہ اور اس کی جگہ راج نیتی آگئی میں کہنا یہ چاہتا ہوں اس کون سے اگر آپ دیکھیں تو اس اس راج نیتی کے لیے جس پر کی تیکہ ڈپڑی بہت ہوتی ہے فیم انڈیا نے ایک نیا راستہ اور ایک طریقہ کھولا ہے اور میں اس کو اور بڑھا کر دیکھ رہا ہوں ابھی بیٹھے بیٹھے میں سوچ رہا تھا کیا میڈیا کے کچھ گھرانے کیا سماج کے کچھ پربودھ لوگ کیا کچھ راج نیتی کے ادھار من والے لوگ کچھ ابھیان نہیں چلا سکتے وہ ابھیان کیا ہوں گے دو تین ابھیان میرے من میں ابھی گھومڑ رہے تھے جب میں یہ باتیں سن رہا تھا ایک ابھیمیان راج نیتی کا آج کی راج نیتی کا دوش کیا ہے آج کی راج نیتی تاتکالک ہو گئی ہے پچھڑ کی ہو گئی ہے دن کی ہو گئی ہے روج کے باجار بھاؤں سے چلتی ہے اس سے مکت ہونا ہوگا کل جو ہوگا دیکھا جائے گا آج کی اپلپ بھی سمیٹ لو بٹور لو میں اس کی بیاکھیں آج نہیں کروں گا بہت سمیں لگے گا اس سے مکت ہونا ہوگا دوسری بات یہ سماج کو بانٹنے والی اس دیش کی نئی پیڑھی میں مجھے لگتا ہی یہ چیتنا جگ رہی ہے اور اسے اور تیز کرنا ہوگا جو سماج کا بٹوارہ کرے گا اب وہ بھارت کے بڑے نیتہ نہیں نیاعے اور بٹوارے میں انتر ہے غریب اور کمزور کا ساتھ دینا ہے دکھی کا ساتھ دینا ہے جو کشت میں ہے اس کو سہارا دینا ہے ووٹوں کے لیے باتنا نہیں کیسے ہوگا اس پر سوچنے کی ضرورت ہے اور ہر بڑے آدمی نے ہر دھرم نے ہر مہا پورش نے ہر سنت نے ہر کرم یوگی نے یہ پریاس کیا ہے اور تیسری بات اگر راج نیتی اتنی اچھی چیز ہے تو اسے سرب جن کے لیے سلح بڑھانا ہوگا آج راج نیتی سادھران آج بھی کے بس کی بات نہیں جو سنسسدس یہاں بیٹھے ہیں میں ان کی پیڑا جانتا ہوں جیون بھر انہی سے سمپرک میرا رہا ہے کاری کرتا ہوں آتے کے روپ میں آتے رہے ہیں سنسسدس کے روپ میں آتے رہے ہیں منتری کے روپ میں آتے رہے ہیں میں جانتا ہوں ان کی پیڑا لوگ ان سے کیا کیا آپ ایکشا کرتے ہیں آپ اس کی کلپنا نہیں کر سکتے ملاب ایشور سے اتنی اپیکشا نہیں کرتے جتنی وہ اپنے جن پرسندی سے کرتے ہیں کیا وہ اپیکشا ہیں آپ پوری کر سکتے ہیں ایشور کو تو دیکھا نہیں اس کی تو شکل پہچانتے ہیں پانچ سال بعد پھر پالا پڑنا ہے کتنے سنکھٹ اور اس میں جیتے ہیں دن رات چین نہیں رہتا جو ترکیبوں سے جیت کراتے ہیں یا بیوستہ کے بل پر جیت کراتے ہیں میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں جو جنتا سے جڑ کر جیت کراتے ہیں ان کی پیڑا اور ان کا کشت تو دیکھئے کی کیا رہتا ہے ان پر آپ ٹیکا ٹپڑی نہیں کر سکتے ہیں اس لیے یہ جو نئی شروعات ہے آپ کی اوہ شروعات کی میں پرشنسہ کر رہا ہوں کچھ ایسے راستے نکالنے ہوں گے کہ راجنیتی یعنی سارجنک جیون سرو جن سلب ہو ورنہ راجنیتی کو آپ سدھار نہیں سکتے سادھارن آدمی کے لیے سادھارن گھر کے بچوں کے لیے سامان نستیتی کے پریواروں کے لیے اب راجنیتی نہیں رہ جا رہی ہے کہنا چاہیے نہیں رہ گئی ہے اور یہ بھی ایک لوگ تنتر کے لیے خطرہ ہے اس خطرے سے بھی میں آج اس منج سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں کم سے کم یہ تین مدے میرے دماغ میں آ رہے تھے اگر ان کو لے کر کے کوئی ابھیان چلے کوئی پریاس چلے کچھ لوگ اس کی اس دشاں میں آگے بڑھیں تو یہ بہت ہی بھارت کے بھوش کے کلیان کے لیے شریع سکر مارگ ہوگا دھنیواز